ناظرین السلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ سب سے اہم گرفتاری کا معاملہ کیا ہے اس گرفتاری کے لیے کس مقام پر چھاپا مارا گیا اس پوری صورتحال میں ایک طاقتور شخصیت کا قصہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کیا بہت بڑا اصولی فیصلہ کر لیا ہے اور جہانگیر ترین گروپ اس گرفتاری کے بعد کیا کچھ پلان کر رہا ہے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی سب سے اہم گرفتاری کی اصل کہانی کیا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک اور انتہائی اہم معاملے پر تازہ ترین اپ ڈیٹ سے آگاہ کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا اور اب اس کیس میں بڑے ہی دھماکہ خیز قسم کے انکشافات ہوئے ہیں اور اس کیس میں ایسی پیشرف سامنے آئی ہے جو اس سے پہلے پردوں کے پیچھے تھی تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے نور مقدم کا اس کیس میں اب ایک جو پیشرفت ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ڈرائیور کیس سے بھی نور مقدم نے رابطہ کیا تھا نور مقدم وہ خاتون ہے جن کا اسلامباد کے ایک علاقے میں ان کا جو سر ہے بڑی سفاقی کے ساتھ تن سے جدا کر دیا گیا تھا اور جب ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایک اندھا قتل ہے کیونکہ اس کو انسین مرڈر قرار دیا گیا تھا اس وقت جس وقت یہ مرڈر کیا گیا تھا تو کہا یہ گیا تھا کہ کوئی بھی اینی شاہد اس وقت موقع پر موجود نہیں تھا جس وقت نور مقدم کو قتل کیا گیا لیکن اب اس معاملے میں بڑی ہی حیرت انگیز پیشرفت ہوئی ہے اس پیشرفت کے چند نقات مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک تو معاملہ یہ ہے کہ اب جو انکشاف ہوا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نور مقدم نے ملزم ظاہر جعفر کے گھر سے اپنے ڈرائیور کو فون کیا تھا اور اپنے ڈرائیور کو کہا تھا کہ آپ میرے والدین کو بتائے بغیر سات لاکھ روپے کا فوری انتظام کریں میرے لیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملزم انہیں بلیک میل کر رہا تھا اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا جو ڈرائیور ہے اس کے مطابق اس نے نور مقدم سے کہا کہ اس کے پاس سات لاکھ روپے تو اس وقت نہیں ہے یعنی سات لاکھ روپے کا بدوبست کرنا تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے جس پر نور مقدم نے کہا کہ اسے بہت ارجنٹلی یہ پیسے چاہیے آپ اپنے کسی دوست سے یہ پیسے لے لیں یا کہیں سی بھی لے لیں میں آپ کو بعد میں یہ رقم واپس کر دوں گی اس کے بعد انیس جولائی کو پیر کی صبح نو بج کر پچاس منٹ پر نور مقدم نے اپنے ڈرائیور جس کا نام خلیل بتایا گیا ہے اس کو فون کیا اور کئی مرتبہ ان کے درمیان اور ڈرائیور کے درمیان رابطہ ہوا اس فون کے بعد انیس جولائی کو پیر کے روز یہ جو ڈرائیور ہے جس کو نور مقدم نے فون کیا تھا یہ پہنچا ملزم ظاہر جعفر کے گھر اور نور مقدم کو فون کیا اب نور مقدم کو جب فون کیا اس ڈرائیور نے تو نور مقدم نے کہا کہ میں باہر نہیں آسکتی کیونکہ ظاہر ہے کہ ملزم نے انہیں اس وقت یہ رگمال بنایا ہوا تھا جس کے بعد نور مقدم نے کہا کہ آپ جو رقم لے کر آئے ہیں وہ رقم آپ خانسامے کے حوالے کر دیں یہ ڈرائیور سات لاکھ روپے تو ارینج نہیں کر سکا تھا لیکن اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ اس نے تین لاکھ روپے اس خانسامے کے حوالے کیے تھے اس کے علاوہ اب جو سی سی ٹوی ٹی وی فوٹیج حاصل کی گئی ہے اس کے منظر بھی بہت بھیانک ہیں کیونکہ اس فوٹیج میں دو تین کردار دیکھے جا سکتے ہیں جس سے یہ ساری جو گتھی الجی ہوئی تھی اب مکمل طور پر سلج کر رہ گئی ہے ایک تو اس فوٹیج میں نظر یہ آ رہا ہے کہ جب نور مقدم پر تشدد کیا جا رہا تھا تو وہ پہلی منزل سے نیچے گرتی ہیں یہ سی سی ٹی وی ایویڈنس پولیس نے حاصل کر لیا ہے یہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس کے بعد وہ جان بچانے کے لیے یعنی پہلی منزل سے نیچے گرتی ہیں وہ زخمی ہیں ان پر پہلے تشدد کیا جا چکا ہے لیکن جو ان میں باقی انرجی تھی اس کے بعد انہوں نے جان بچانے کے لیے وہ دروازے کی طرف دھوڑتی ہیں کہ کسی طریقے سے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل جائیں لیکن ملزم ظاہر جعفر انہیں دوبارہ گسیٹے ہوئے اندر لے آتا ہے اور دروازہ لوگ کر دیتا ہے یہ سارا ایویڈنس بھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں سامنے آ گیا ہے اس کے علاوہ ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ اس فوٹیج میں ملزم کا گارڈ بھی نظر آ رہا ہے اور یہ جو ساری صفاقیت تھی یعنی جب نور مقدم کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا جب وہ پہلی منزل سے گری جب ان کو گسیٹ کر واپس کمرے کے اندر لے جایا گیا تو ایک گارڈ یہ سارا منظر جو ملزم کا گارڈ تھا وہ دیکھ رہا تھا لیکن اس نے اس معاملے میں بلکل مداخلت نہیں کی جس سے پتا چلتا ہے کہ ملزم نے پہلے ہی گارڈ سے کہہ رکھا تھا کہ تم نے نہ صرف اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کرنی بلکہ اگر باہر سے بھی کوئی مداخلت ہو تو تم نے اس مداخلت کو روکنا ہے یعنی اس جرم کو چھپانے میں مدد کرنی ہے اس کے علاوہ اسی جو یہ تفتیش ہوئی نہیں اور اس کی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ نور مقدم کو ایک منصوبہ بندی کے تحت ایک پلین کے تحت قتل کیا گیا کیونکہ یہ جو ملزم تھا اس سے پہلے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اسی قسم کی مشکوک باتیں کرتا رہا تھا کہ میں اگر کسی کو قتل بھی کر دوں تو میں ایک امریکی شہری ہوں اور مجھے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا اب جو نئی تحقیقات ہوئی ہیں اور ان کی روشنی میں جو ریپورٹ بنائی گئی ہے ان میں یہ انکشافات کیے گئے ہیں ملزم کا جو موبائل فون ہے اس سے بھی بڑے اہم نویت کے ایویڈنسز ملے ہیں اور اسلامباد میں ہونے والے ایک ایکسیڈنٹ سے بھی ملزم کا ایک تعلق جو ہے وہ جوڑا گیا ہے یہ ایکسیڈنٹ کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا اسلامباد کے ایک پوش سیکٹر میں اور اس میں بھی دو تین خواتین جاں بھاک ہو گئی تھیں اور اب پتہ چلا ہے کہ اس کیس میں بھی انڈائریکلی اس ملزم کا ایک کردار تھا بارہا اب واپس آتے ہیں کہ ایک بہت بڑی سیاسی گرفتاری کا معاملہ کیا ہے اور جہانگیر ترین کے لیے یہ کیوں ایک ناقابل یقین جھٹکا ہے وہ اس لیے کہ جہانگیر ترین یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے اور ان کے گروپ کے خلاف اب کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے اپنے باغی گروپ کے سریعے وزیراعظم عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وزیراعظم عمران خان کے متعلق جو لوگ انہیں جانتے ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وزیراعظم عمران خان اس طرح سے جب ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ بہت زج بھی ہوتے ہیں اور بلیک میل بھی نہیں ہوتے یعنی جانگیر ترین کا گروپ جو تھا وہ تو ایک طرف اتنی بڑی اس وقت پاکستان کے اندر اپوزیشن موجود ہے یعنی پاکستان کی پچھلے جو پینتیس سال کی تاریخ ہے اس کے اندر کبھی بھی اتنی بڑی اپوزیشن کا سامنا کسی بھی حکومت کو اور کسی بھی وزیراعظم کو نہیں کرنا پڑا تو جب وزیراعظم عمران خان اتنی بڑی اپوزیشن سے بلیک میل نہیں ہوئے جب ان کو این آر او نہیں دیا جب مریم نواز کا ایک ڈیل کے تحت باہر جانا بلکل تیہ ہو گیا تھا لیکن انہوں نے اس ڈیل کو توڑتے ہوئے بلکل یہ کہا کہ میں اس معاملے پر بلکل کچھ سمجھوتا نہیں کروں گا تو جانگیر ترین نے یہ جو پوری ایفرٹ کی تھی کہ کسی طریقے سے ایک باغی گروپ کو میں تشکیل دوں اور اس کے ذریعے وزیراعظم عمران خان سے رلیف حاصل کروں خود بھی اور اپنے جو باغی ارکان ہیں ان کے لیے بھی تو وہ ان کا پورا پلان کام ہو گیا ہے کیونکہ وزیراعظم عمران خان نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ اعتصاب جب ہوگا تو اس کی ضد میں یہ نہیں کہ میرے کوئی جو صرف سیاسی مخالفین ہیں وہ آئیں گے بلکہ اگر ہماری پارٹی کا اپنا بھی کوئی کارکن ہوا کوئی رہنما ہوا تو اس کے خلاف بھی بلا امتیاز اعتصاب ہوگا اب اس پوری صورتحال میں وزیراعظم عمران خان نے کیا فیصلہ کیا اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اسی معاملے کا ایک باثر شخصیت سے کیا تعلق ہے وہ بھی مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ جھانگیر ترین سمجھتے یہ تھے کہ ان کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے یعنی شوگر سکینڈل میں یہ ساری کاروائی شہزاد اکبر اور وزیراعظم عمران خان کے پرنسپل سیکلٹری آزم خان کروا رہے ہیں اور شہزاد اکبر اس وقت اسلامباد میں ایک بہت باثر شخصیت مانے جاتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا انہیں بھرپور اعتماد حاصل ہے لیکن جانگیر ترین نے جب دیکھا کہ وہ وزیراعظم عمران خان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے اور یہ جو انہوں نے باغی گروپ کھڑا کیا اس سے بھی وزیراعظم عمران خان نہ تو خوفزدہ ہوئے جانگیر ترین کے باغی گروپ کے ارکان نے جب وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ میں بلکل بھی آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ کے کوئی دباؤ میں آ جوں گا ہم نے یہ آرڈر کیا ہے کہ جانگیر ترین کے معاملے کی ایک شفاف تحقیقات کی جائیں اور اگر شفاف تحقیقات میں جانگیر ترین بے قصور ٹھہرتے ہیں تو بلکل بھی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی لیکن اگر وہ قصوروار ٹھہرتے ہیں تو یہ سیاسی دباؤ کے ذریعے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کو کوئی رلیف دے دیں گے یہ ان باغی ارکان کے سامنے وزیراعظم عمران خان نے کہہ دیا تھا اس کے بعد جانگیر ترین نے ایک اور چال چلی اور وہ چال یہ تھی کہ انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کے ذریعے یعنی باغی گروپ میں جو ان کے قریبی لوگ تھے جو بہت لاؤڈ بولنے کے لیے مشہور تھے ان کے ذریعے شہزاد اکبر کے خلاف جو وزیراعظم عمران خان کے اس وقت بہت قریب ہیں ان کے خلاف ایک کیمپین شروع کروائی اور بہت تھی حساس نویت کی اور بہت تھی گھنانی نویت کی یہ کیمپین تھی جس میں شہزاد اکبر پر مذہبی نویت کے حملے کروائے گے اور جھوٹے الزامات لگائے گے ان کے عقیدے کے متعلق وہ الزامات میں اس پلیٹ فارم پر دہرانا بھی نہیں چاہتا لیکن ہم سب کو معلوم ہے اور ہمارے بیورز کو بھی معلوم ہے کہ شہزاد اکبر کو بعد میں جو ان پر جھوٹے الزامات لگائے گے ان کے عقیدے کے حوالے سے اس پر کس قسم کی وضاحتیں دینی پڑی اور یہ سارا کام کروایا جانگیر ترین نے کس کے ذریعے نظیر چوہان کے ذریعے جو کہ ان کے باغی گروپ کے بڑے اہم رکن تھے اور انہوں نے نہ صرف یہ الزامات پریس کانفرنسز میں لگائے بلکہ ٹاک شوز میں بھی انہوں نے کیمروں کے سامنے شہزاد اکبر پر مذہبی حوالے سے بہت تھی سنگین اور گھناؤنے قسم کے الزامات لگائے اور شہزاد اکبر چونکہ یہ بڑا حساس معاملہ تھا تو انہیں تو بار بار اس معاملے پر وضاحتیں بھی دینی پڑی اب ظاہر ہے کہ نظیر چوہان یہ جو سب کچھ کر رہے تھے وہ اپنے طور پر تو نہیں کر رہے تھے شہزاد اکبر نے نظیر چوہان کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں کروائی تھی تو یہ جانگیر ترین کی جو ایک سرپرستی تھی نظیر چوہان کے لیے اسی کی وجہ سے نظیر چوہان اس قسم کے بیانات دے رہے تھے اب اس پوری صورتحال میں ایک بہت بڑا ایکشن کیا گیا اور ظاہر ہے کہ یہ ایکشن شہزاد اکبر جو ہیں وہ وزارت داخلہ کو بھی دیکھتے ہیں ایف آئی اے کو بھی دیکھتے ہیں ایف آئی اے ویسے ہی وزارت داخلہ کے انڈر ہے پولیس بھی اور شیخ رشید اگرچہ وزارت داخلہ ہیں وزیر داخلہ ہیں لیکن شہزاد اکبر بھی بڑا ایکٹیولی وزارت داخلہ کو دیکھتے ہیں تو اب ایکشن یہ کیا گیا کہ یہ جو نظیر چوہان صاحب ہیں جنہوں نے جھوٹے الزامات لگائے تھے ان کو گرفتار کرنے کے لیے ڈی جی ال ڈی اے کے دفتر کے قریب چھاپا مارا گیا کیونکہ نظیر چوہان کی فون لوکیشن جو ہے وہ ٹریس کی گئی تھی اور جب جو لوکیشن ٹریس کی گئی تو پتا چلا کہ وہ ڈی جی ال ڈی اے کے دفتر میں موجود ہیں ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے اب جیسے ہی وہ وہاں سے باہر نکلے تو پولیس نے چھاپا مار کر انہیں گرفتار کر لیا لیکن جب یہ گرفتاری کی خبر مندرے آم پر آئی تو جانگیر ترین اور ان کا جو باغی گروپ تھا انہوں نے آپس میں رابطے کیے اور یہ میڈیا میں خبریں پھیلائیں کہ ہم اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں گے اور بڑا سخت رد عمل دیں گے لیکن اب جانگیر ترین جو بھی یہاں پر رد عمل دیں ان کا باغی گروپ جو بھی رد عمل دیں ایک بات بہت واضح ہے کہ وزر آدم عمران خان کی وفاق میں حکومت ہے پنجاب میں حکومت ہے خیبر پختون خواہ میں حکومت ہے گلکت بلتستان میں تحریک انصاف نے حکومت بنا لی اور آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنا لی اور شاید اگلی مرتبہ جیسے کہ پلان کر رہی ہے تحریک انصاف کہ سن میں بھی حکومت بنانے کی کوشش کرے گی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس وقت جانگیر ترین اپنے گروپ کے ذریعے وزر آدم عمران خان کی حکومت گرانے کی پوزیشن میں آئیں یا ان کو سیاسی بلیک میل کر کے جھکانے کی کوشش کریں کیونکہ ہماری جو اس معاملے پر حکومتی ذرائع سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ نظیر چوہان کی گرفتاری میں وزر آدم عمران خان کی جانب سے بھی گرین سگنل شامل تھا کیونکہ انہوں نے بڑا واضح پیغان دیا ہے کہ جو اعتصاب ہے اس کے معاملے پر بھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور جس قسم کی گھٹیا کیمپین چلائی نظیر چوہان نے اس حوالے سے بھی جو قانونی کاروائی ہے وہ کی جانی چاہیے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ